السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد معزز و محترم سامعین اکرام دیری ورسلامی بھائیو اولاد یقیناً اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے اگر وہ نیک ہو تو اللہ تعالی نے اسے آنکھوں کی ٹھندک قرار دیا لیکن اگر وہ بگڑ جائے تو ہمارے لئے عذاب کا سبب بن جاتی ہے آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اولاد کے بگڑنے کے دو خطرناک اسباب بیان کریں گے جن اسباب پر والدین توجہ نہیں دیتے ہیں اور وہ دو غلطیاں کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری اولاد بگڑ جاتی ہے پہلا سبب یہ ہے کہ اکثر والدین بچوں کی تربیت میں منفی طریقہ اختیار کرتے ہیں منفی طریقہ کا مطلب قدم قدم پہ ان کا حوصلہ توڑنا قدم قدم پہ حوصلہ شکنی کرنا تو کچھ نہیں کر پائے گا تو کسی لائک نہیں ہے تیرے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے پہلی غلطی ہے اور دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو بددعا دیتے ہیں کوئی غلطی ہو گئی کوئی قصور ہو گیا چھوٹا سا قصور ہے اس پر بددعا دینا تو یہ حوصلہ شکنی کرنا بچوں کی اور انہیں بات بات پر بددعا دینا یہ ان کے بیگاڑ کے بہت اہم اسباب میں سے ہے اس کے خلاف کیا ہونا چاہیے اس کے اپوزیٹ ہمیں کیا کرنا ہے دو کام کرنا ہے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں بچوں کے بارے میں مصبت رویہ اختیار کرنا چاہیے ان کو حوصلہ دینا چاہیے ان کی حمت افضائی کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے ان کے اصلاح کے لئے دعا ماغنی چاہیے اور یہی طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ بچوں کی حوصلہ افضائی کرتے تھے ان کو حوصلہ دیتے تھے اور ان کی حمت افضائی فرماتے اور ان کے لئے دعا کرتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں ابباس رضی اللہ انہوں کے بیٹے ہیں چھوٹے عمر کے صحابی ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے وہ خود بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل الخلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا میں ٹوائلٹ میں داخل ہوئے فوضعت له وضوعا تو میں نے آپ کے لئے پانی رکھ دیا باہر کہ آپ باہر نکلیں گے تو آپ وضوع کریں گے اس پانی کو استعمال کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے لئے کسی بچے نے پانی رکھا ہے تو آپ نے پوچھا یہ پانی کس نے رکھا فَأُخْبِرَا تو بتایا گیا کہ ابن عباس نے رکھا جو چھوٹے بچے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم فقطہو فی الدین کہ اللہ اس بچے کو دین کے اندر فہم عطا فرما دین کی فقاہت عطا فرما آپ غور کیجئے اس واقعے کے اندر بتانے والی کون ہیں میمونہ بنت الحارس رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خالہ تھی اور اکثر اسی خالہ کے پاس وہ رہتے تھے انہی خالہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باری میں آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی نماز کے لئے بھی اٹھ جاتے تھے رات کے وقت تو یہ طریقہ تھا کہ اپنی خالہ کے پاس اکثر یہ رہتے تھے اور ان کی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ یہ نیک کام کس نے کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افضائی فرمائی انہوں نے اپنی ثواب دیر سے پانی رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی رکھنے کے لئے نہیں کہا تھا آج ہماری تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ بچوں سے کچھ کہو تو بھی نہیں کرتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھئے ان کو پتا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ جب باہر نکلتے تو وضو کرتے ہیں باہر نکلتے تو آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی ان کی دانشمندی ان کی ہوشیاری ان کی زکاوت اور ان کے فہم و فراست سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اس لئے حوصلہ افضائی کے طور سے آپ نے کہا کس نے رکھا تو جب بتایا گیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا جب ابن عباس جو چھوٹے صحابی چھوٹی عمر کے صحابی تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اللہم فقہو فی الدین اور بعض روایتوں میں ہیں وَعَلِّمُهُ التَّعْوِيل اللہ ان کو دین کے اندر سمجھتا فرما اور تفسیر کے علم اتا فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے سب سے بڑے مفسر ہو گئے شریعت کا بہت زیادہ فہم اللہ تعالی نے ان کو عطا کیا اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جرین القدر صحابی بزرک صحابی ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے بڑے بڑے مسائل میں ان سے جو ہے سوال کرتے اور علم حاصل کرتے تھے کوئی مسئلہ ان کے سامنے آتا تو ان سے فتوہ لیتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے ہر بچے میں ہر کوالٹی نہیں ہوتی ہے لیکن جو چیز اس کے اندر اچھی ہے آپ اس کو آگے بڑھاؤ اس کی حوصلہ افضائی کرو کہ ہاں بچے تم احساس اچھا کر سکتے ہو تم اس میدان میں آگے ہی گا سکتے ہو اللہ تعالی تم کو کامیاب کرے ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ڈانٹتے ہیں ان کو سزائے دیتے ہیں اور بات بات پر بد دعا دیتے ہیں کہ تو کچھ نہیں کر پائے گا تو کسی لائق نہیں ہوگا تو ایسا ہو جا تو ایسا ہو جا خاص طور سے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر خواتین کا جو رویہ ہے وہ بہت خلط اور ماں کی دعاوں میں بھی اثر ہے اور بد دعاوں میں بھی اثر ہے کب کس کی بد دعا قبول ہو جائے کسی کو بھی پتا نہیں ہے اس لئے حصول یاد رکھیں بچے اللہ تعالی کی عظیم نعمت ہیں اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے اس کی تربیت میں یہ دو چیزیں خاص طور سے دھیان میں رکھیں دو باتوں پر دھیان لکھیں نمبر ایک ان کی حوصلہ افضائی کریں ہر بچے کے اندر ہر کوالٹی نہیں ہوتی لیکن جو چیز اچھی ہے اس کے اندر اس کو آگے بڑھاؤ فروان چاہو اس کا حوصلہ نہ چھوڑو اور خاص طور سے تین سال سے لے کر کے نو سال کا جو وقفہ ہوتا ہے نا اس عمر میں بچے بہت زیادہ بات کرتے ہیں بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس عمر میں خاص طور سے انہیں اچھی باتیں سکھائی جائیں ان کی حوصلہ افضائی کی جائے کوئی اچھا کام کرے تو ان کو انعام دیا جائے اور ان کے لئے دعائیں کی جائیں یہ دو اصول اگر ہم یاد رکھیں انشاءاللہ تو ہمارے بچے ہمارے فرمبردار بھی ہو جائیں گے اور نیک بھی ہو جائیں گے اکثر اسی لئے بگڑتے ہیں کہ ہم اکثر موقع پر ان کی حوصلہ افضائی نہیں کرتے ان کا حوصلہ توڑتے ہیں ان کی حمت پست کرتے ہیں ان کو ہمیشہ ڈاٹتے رہتے ہیں کبھی ان کی خوبیوں پر ہماری نظر نہیں جاتی ان کی خوبیوں پر ہم حوصلہ افضائی نہیں کرتے اور بات بات پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ان کو بد دعا دیتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تو مسلمانوں کو اپنی اولاد سے محبت کرنے اور ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق ادا فرما اور ہماری اولاد کو ہماری آنگوں کی ٹھنڈک بنا اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیر